بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڑ مارننگ سبح خیر پاکستان میں ہوں ماہی شیخ امید یہی آپ لوگ بیکل ٹھیک ہوں گے اور ہر سبح کی طرح آج کی سبح کا آغاز بہت اچھا اور بخیریت ہوا ہوگا یقین ان اپنی زندگی کو انجوائی کر رہے ہوں گے اور جی کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹینشن سے ہم نکل نکل کے جو ہے وہ زندگیوں کی طرف بہت سارے لوگ واپس آ رہے ہیں اور بہت سارے جو ہیں الڈی بہت خوش ہیں اور ہیپننگ میں اور لائف جو ہے وہ سمودھ اور اچھی سی اور مزے دار سی گزار رہی ہے ویسے بھی یہ جو کرونا کی سیچوئیشن آئی ہے اس کی وجہ سے حالات بہت ہی ٹینس ہیں لیکن سیلے کوئی بات نہیں زندگی ہے اور کہتے ہیں زندگی میں اپن ڈاؤنز آتے ہیں تو اپن ڈاؤنز جب آتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ زندگی کے ساتھ سفر کرنا پڑتا ہے یا زندگی کو گزارنا پڑتا ہے ویلزی آج کی اچھی بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ کیا تھا کہ آپ اپنے اخلاق کو اتنا بہتر کریں کہ دوسرے آپ سے ہمیشہ خوش رہیں لیک آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں بہت زیادہ غصہ آتا ہے یا جلدی مطلب اگریسیف ہوتے ہیں اور بہت جلدی شو کر دیتے ہیں کہ ہمیں کسی بات پر غصہ آگیا یا اپنی فیلنگز جلدی دوسروں کے سامنے ایکسپوز کر دیتے ہیں تو کیا کریں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں برداشت کریں چیزوں کو انسان جب چیزوں کو برداشت کرتا ہے تو لائف جو ہے وہ بہت اچھی گزرتی ہے تو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے برداشت کرنا چاہیے آہستہ آہستہ دیکھیں گے آپ کے لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے اور جو آپ کے گینشٹ بھی ہوتے ہیں وہ آپ کا ساتھ دینے لگتے ہیں صرف اس لئے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ کس نیچر کا ہے تو آج کل ویسے بھی ہمارے یوتھ میں ایک ایشو ہے اگریسیف ہونے کا بہت زیادہ اگریسیف ہے اور فوراں سے ریاکٹ کر دیتی ہے چیزوں میں تو یہ جو ہم ریاکٹ کرنے والا ایلیمنٹ ہے اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ جو بہت ساری چیزوں ہمارے یوتھ کو بخار ہو جاتے ہیں بہت جلدی لیک میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب سوشل میڈیا ان ہوا تو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ایپ متعارف ہوئی اور ہم شاید شاید میں کہتی ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو پوزیٹیف چیزوں کی طرف جانے کے بجائے نیگٹیف چیزوں کو جلدی ہم پکڑ لیتے ہیں یا نیگٹیویٹی کی طرف جلدی چلے جاتے ہیں یا اس کو اتنا زیادہ یوز کرنے لگتے ہیں کہ اس کو ایکسٹر یوز کی وجہ سے جو اس کا مین یوز ہوتا ہے اسے ہم ہڑ جاتے ہیں تو جب ہم ٹریک سے ہڑ جاتے ہیں تو پھر چیزیں نیگٹیف ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے آپ کے پیرنٹس کا یا پھر آپ کو سکھانا چاہیے یا آپ کو خود سیکھنا چاہیے اگر تو آپ اس ایج میں ہیں کہ آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں تو گوڈ نہیں سمجھ سکتے تو آپ کو سکھانے والا کون ہوگا اس پہ آج ہم بات کریں گے لائک ہم بات کریں گے سوشل پیڈیا پہ سپیشلی جتے بھی اس پہ ایپس آتی ہیں کہ ہم کیا سوشل میڈیا کے استعمال پوزیٹیف کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا ہم صحیح طرح سے یوز کر رہے ہیں اس کے لئے آج ہی ہم نے کس کس کو دعوت دیئے جی بڑے خصورت گیسٹ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں دو ہاف ہوں گے ہمیشہ کی طرح پروگرام میں پہلے ہاف پہ ہم اسی بات کریں گے سوشل میڈیا پہ سیکنڈ ہاف پہ ہم چلیں گے کچن کی طرف کیونکہ کھانا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ کا پیٹ خالی ہو تو آپ بول نہیں سکتے کوئی کام نہیں کر سکتے لائف پہ اس لئے کھانا بہت ضروری ہے پہلے ہاف میں ہمارے ساتھ ہوں گی افشا تحسین باجبا صاحبہ جو کہ نیشنل کمیشن برائے حقوق اتفال اتنا مشکل کوئی لفظ تھا یہ حقوق اتفال کا سبا سبا اور اسلام علیکم بہت شکریہ انگلیز میں باتانا زیادہ آسان تھا جی بالکل والیکم اسلام آہی کیا حال ہے چھتاک ہے بجائے اس کے حقوق اتفال میں مجھاتی لئے تینکیو آپ نے ہمیں اچھا لفظ بتایا حقوق اتفال بچوں کے لئے اور ان کے ساتھ ہمیں پر سائکولوجسٹ بچوں کے لئے اسلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ 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 جیسے ہمارا آج کا فرسٹ پینل جیسے میں نے ابھی شروع میں بتا دیا کہ ہم آج بات کریں جو ہماری ہوتھ اسپیشلی کہ ہم کیوں اتنا چیزوں میں نیگٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں ابھی سب سے پہلے ہم بات کریں جیسے ٹک 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 ہم نے بات کی کہ ٹک ٹک ہم تھوڑا ٹائم کل کرنے کے لئے یہ کر لیا ایک نئی چیز تھی آپ اس کو یوز کریں لیکن اس کا ایکسٹرا یوز ہوا اور اتنا ہوا کہ خدا خاصتہ بہت سارے لوگ کی ڈیتھ بھی ہوئی اس میں پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب سیلفیز آئیں تو اتنا سیلفی کا بخار چڑھا کہ کچھ نئی سیلفی لینے کے لئے کچھ نیا دکھانے کے لئے ہم ایسی ایسی جگہوں پہ گئے کہ وہاں سے بہت سارے لوگ کو ہم نے دیکھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی کچھ گئے کچھ نیا کرنے کے ایڈوینچر کے چکر میں اپنی زندگیوں سے ہاتھ ہو بیٹھے پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے دکھانے کے لئے بائیک ریس کرتے ہیں اس میں ان کی ڈیتھ سو جاتی ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں ہم ان کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں یا ایسا کیوں ہیں اس پہ ہم آج ہم دسکشن کریں گے یہ بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ورل وائد یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے یہ پوری دنیا کی کہانی ہے میں کچھ فیکٹس اور فگرز دیکھ رہی تھی تو کوئی 800 ملین لوگ جو ہیں پوری دنیا میں اس وقت اس کو یوز کر رہے ہیں 2017 میں یہ ٹک ٹاک آیا تھا 800 ملین 800 ملین اور 2017 میں آیا تھا اور میکسیم آپ جیسے کہ سب ناظرین کو بھی پتا ہے پندرہ سے ساڑھ سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہوتی ہے جس کے اندر میوزک بیگراؤن میں چلتا ہے اور وہ چلائی جاتی ہے اور بیسیکلی اس کا مقصر دیفنیٹلی انٹرٹینمنٹ تھا اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں فائدے یہ تھے کہ آپ اپنا ٹیلنٹ ڈسپلے کر سکتے ہو آپ اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہو سوشلائز کر سکتے ہیں تو یہ ساتھی چیزیں اس کے پوزٹیف تھے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے بے انتہا نیگٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں سب سے پہلا ایسپیکٹ تو یہ کہ آپ کو ایڈکشن ہو جاتی ہے آپ اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں ایک موطات اندازے کے مطابق کوئی نوے فیصد جو لوگ اس کو یوز کرتے ہیں وہ دن میں ایک سے زیادہ مرتبہ ان کا جو استعمال ہے وہ ٹک ٹاک کی طرف اس کو بار بار وہ چیک کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لائکس کتنے ہیں کتنے لوگ آن لائن آ چکے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ گیمز بھی ہیں اس کو بھی ہم اسی طرح شامل کریں گے کہ ان کی ویعہ سے نیگٹیو لی جو بچوں کے اوپر اس کے اثرات ہوئے ہیں بہت زیادہ جانے بھی اس حوالے سے گئیں تو میرے خیال سے ہمیں اس کو بہت ہی اس پہ بے تہاشا اویرنس کے پروگرام سے ہونے چاہیے اور والدین کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہمارے بچے خاص کر میں پہلے ٹک ٹاک پہ آتی ہوں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ ٹک ٹاک جب شروع ہوتا ہے تو اس میں آپ آؤٹسائیڈرز کو روک نہیں سکتے وہ ایڈ ہو سکتے ہیں وہ کمیکس دے سکتے ہیں وہ ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں اور اگر بچے ٹک ٹاک کو یوز کر رہے ہیں تو یو نیور نو کہ کس نے کہاں پہ وہاں پہ انٹری کی ہے کون سے کمیکس دیئے ہیں کون سی ویڈیوز اور پہ بچے نہ چاہتے ہیں بھی ان چیزوں پہ ایکسپوز ہو سکتے ہیں جو کہ ایڈرز کے لئے ہیں ہمارے اپنے 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 بچے کو دیکھیں گے تو بچے اتنے زیادہ انوالو ہو گئے کہ میں نے پلاہ ٹک ٹاک 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 ٹا ہے تو میں نے بھی موبائل توڑنا ہے چاہے اسے ڈمی موبائل توڑا ہو لیکن بچے کو یہاں بچے نہیں بچے نکال ہوتے ہیں تو وہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں تو بچے سیمک اسی طرح کی چیزیں کرنا شروع ہو گئے ایک تو بچے اس کو کر رہے ہیں یا پھر خود بھی کر رہے ہیں دوسرا اس کے اندر جو ایڈرز جو ایڈرز جو ایڈرز جو ایڈرز جو ایڈرز جو ایڈرز کچھ کمینٹس ایڈرز کچھ شیئر کر رہا ہے تو آپ اسے ایکسیس کو تو نہیں روک سکتے زیادہ تر پیرنٹس کو یا بچوں کو یہ بھی ایڈرز نہیں ہے کہ پرائیویسی سیٹنگ ہونی چاہیے تو وہ بچے بہت سادہ اب ریسرچز میں پار رہی تھی اوبرال گلوبلی تو بہت سارے بچوں جو ٹک ٹاک یوز کار رہے تھے بہت سارے ایڈرز نے ان کو اس کے اندر کمنٹس دینا شروع کر دیئے ان کی لائکس آنا شروع ہو گئیں انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کرنا شروع کر دیں تو ڈیفنیٹلی بچوں کے لیے وہ حامفل تھا ان کی ایج اپروپریٹ نہیں تھی اس لئے یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر بالکل والدین کا بھی چیک ان بیلس ہونا چاہیے پرائیویسی سیٹنگ ہونی چاہیے اس کے اوپر ٹائم جو سب سے بڑی چیز جو کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ ہم کتنا ٹائم پرڈکٹیو یوز کر رہے ہیں کتنا ٹائم جس ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں اور پر سب سے بڑی بات یہ خاص کر میں کووڈ نائنٹین کا بھی یہ کہنا چاہوں گی ایک پچھلا سال ہے اور یہ 2017 سے ہے کہ بچے آہستہ آہستہ ایک ایسی ایڈکشن پر چلے گئے ہیں کہ وہ کچھ اور انٹرٹینمنٹ کے طرف جا ہی نہیں رہے وہ سوشل میڈیا انٹرٹینمنٹ وہ فزیکل ایک آپ کے پاس کیا تو پچھلا میرا بچپن آپ کے بچپن آپ کے بچپن زیادہ بچپن ہم دھر کی بچپن میں مرنگ پچھلتے ہیں جو ہم کے بچپن کے بچپن بچپن now ہم دھر کی بچپن انٹرٹین منٹ انٹرٹینMenٹ پہلے پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا تھا کہ بچوں کے ساتھ بیٹ بول کھلتے تھے، فوٹ بول کھلتے تھے، ہر چیز کھلتے تھے اب پیرنٹس دونوں چلیں گوکی برد کی بیٹا چاہے کہ جاوب کر رہے ہیں اس کا ایک اور ایسپیکٹ بھی جو میں نے خود observe کیا ہے بچوں کی فیزیکل موومنٹ تو بالکل رسٹکٹ ہو گئی ہے بچوں کی جو ایکسپوریر ہے وہ بہت زیادہ حامفل انفرمیشن اور میٹیریل کی طرف ہو گیا ہے پھر بچوں کی فیزیکل مووم نہیں کر رہے آئیسولیشن میں چل گئے ہیں چوتھی بات یہ کہ بچوں کو احساس ہی نہیں وہ اتنے گم ہو چکے ہیں جب وہ بیٹھتے ہیں اس چیز میں کہ نہ بھوک ہے نہ بیاس ہے نہ کھانا ہے نہ کوئی ہوش ہے نہ کسی چیز کا پتہ ہے وہ بے ایک دوسری دنیا میں ایک ایڈکشن کے ساتھ ٹرانسفارم ہو گئے ہیں جب ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرح ہمارے بچے شیمد ہو گئے ہیں اور انہوں نے کچھ سمجھ گئے ہیں تیکنولوجی اتنی تیزی میں چینج ہو گیا ہے اس میں شاید بچوں کا بھی کسور نہیں ہے ہمارے پیرنس کے میں اور ہم میں ہمارے دور میں تیکنولوجی بہت تیزی سے آگے کی طرف ہے تو کون سمجھائے گا ہمیں کہ یہ تیکنولوجی آپ کے لئے بہتر ہے یا نہیں کیونکہ ہمارے پیرنس کو سمجھنے میں ہم سے زیادہ وقت لگتا ہے بچے جلدی ڈاپٹ کر لیتے ہیں تو ہم اس سارے سنیریوں سے کیسے نکل سکتے ہیں دیکھیں ماہی جیسے ہوتا ہے یہ ہے کہ ہم لوگ بچوں کو ایک تہاں کے آج کل ہماری جسنا سے باتیں ہوتی تھی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہم نے سیل فون دے دیا کہ ہم ان کو کوئی دوسری اکٹیویٹی کی طرف لے ہی نہیں جانا جاتے ہیں ہم نے اتنا زیادہ سیل فون دے دیا میں ایکسر مدرز کو دیکھا ہے بچوں کھانا کھلا رہے ہیں بچے کھانا نہیں کھا رہے ہیں کارٹون لگا کے موبائل پر دیا کوئی بھی گیجٹ ووز کرتے ہیں اور آپ کے بچے کھانا 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 دی ہیں بچے اس کو انجوائے کریں تو کیا وہ آپ کے مینٹل ہیلتھ کو نقصان دیں بہت سیادہ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ پر کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک تو ایکٹیوٹیز کی طرف انوالب نہیں کر دیں سیکنڈلی ہم جس طرح سے آج کل سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ دور ہے کہ ہم بڑے تو چلیں ٹھیک ہے رمائے ساتھ بچے بھی اس چیز کا بہت زیادہ ایڈکٹ ہو رہے ہیں اب جیسے ریسنکل آج کل ایک گیم ہے آن لائن گیمنگ جو ہے اس میں سے پب جی جو ہے اس کے بچے اتنے زیادہ ایڈکٹ ہیں کہ وہ رات کو دس دس پارا پارا بچے تک بھی ہم نے اتنے ریبورٹ بچے بنا دیئے ہیں بلکل ٹھیک ہے ماذجد کے ساتھ دیکھنے پر شاید میرے اس ورڈ کو برا بنائیں کے ریبورٹ کیا دیا ہم خود بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پارے ہیں ہماری گورنمنٹ نے کبھی یہ ایپس کو بین کیا پھران کر دیا پھران کر دیا پھران ہوتی ہیں پھران ہوتی ہیں مطلب سمجھی نہیں آرہا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں بلکل ایسی ہے اور اس کی وجہ سے بچوں میں اگریشن بہت زیادہ آرہا ہے بچے جو ہیں ڈیفرنگ وہ جاتے ہیں جو ایکٹیویٹی وہ دیکھ رہے ہیں آن لائن گیمنگ میں یا ٹک ٹاک پہ وہ سیم ایز جیسے میں نے کہا سیم اسی طرح سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیٹس ریٹ زیادہ ہوتا جا رہا ہے دن بعد دن آن لائن گیمنگ اور آن لائن ایپس کی وجہ سے کہ جس طرح سے اس ایپ میں وہ کیا اور ویسے ہی ہم کریں گے تو وہ سیم وہی چیز ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ڈیپریشن بہت زیادہ ہے بچوں میں ڈیپریشن کی کوئی ایج ہوتی ہے کہ کس ایج میں جا کے آپ کو ڈیپریشن ہوتا ہے نہیں ویسے تو ڈیفنیکلی ایج ایک لیمٹ ہوتی ہے اس سے لے کے آگیا ہم ٹین ایجر کو ہم جو زیادہ اس چیز لیکن ہم بچوں میں بھی یہ چیز اب اب اوبزرف کر دے ہیں کہ آن لائن گیمنگ کی وجہ سے ان کے سیکلوجیکل ایمپیکٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں جیسا وہ دیکھتے ہیں وہ سیم وہی بات ہے کہ اس کو چیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک اور وہ جو چیٹنگ کا لیول ہوتا ہے وہ بہت ہم سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس چیز کو بہت جلدی ایڈاپٹ کر لیتے ہیں ٹھیک مطلب ہم ہمیں تو کونس این کونس کا پتہ ہے کہ کیا ہے فائلہ افشار صاحبہ آپ مجھے اس بات کو سیکنڈ کریں گی کہ ہمارے ٹائم پیرڈ میں ہمیں جو ٹینشن تھیں وہ یہ تھی کہ کل ہمارا پیپر پڑھ لیں پورا سایت پڑھ لیں ہم نے ٹائم گزارا یا ہم نے یہ کہہ دے ہیں سمو سے کھاتے پکوڑے کھاتے انجوائی کرتے ہیں پیپرز آگیاں پڑھ لو پتہ نہیں کیسے ہوں گے پیپرز کے درے ٹینشن ہوتی تھی اب وہ چیزیں سب بہت باہر نکل گئی ہیں بچوں سے ایک اس اسپیکٹ کی طرف ہمیں دیکھنا ہے کہ بچے جب اس چیز میں چلے جاتے ہیں تو بہت ساری سوسائیڈز ہوئی ہیں بہت ساری جانیں گئی ہیں بچوں کی ڈیفنیٹلی بچے اس کا اس پروسس اس گیم کا حصہ بن جاتے ہیں اور وہ ہر حال میں اس کو جیتنا چاہتے ہیں تو ڈیفنیٹلی جو ایک سیکلوجیکل ایمپیکٹ آتا ہے وہ اس پب جی کے بہت زیادہ ایسے کیسز ہوئے ہیں جہاں پہ بچوں کی ڈیس بھی ہوئی ہیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں کیوں دہان دینے ہیں انفورچنیٹلی خاص کر یہ جو پچھلا جو لاسٹ یہ کوویڈ نائنٹین کا سینیریو آپ دیکھیں نہ چاہتے ہو بھی ہم آن لائن ایڈوکیشن پہ شفٹ ہو گئے ہیں سو نہ چاہتے ہو بھی ہمارے بچوں کا جو میکسیمم ٹائم ہے صبح سے لے کے دو بچے تک وہ آرلیڈی آن لائن کلاسز میں کمیٹر پہ گزرتے ہیں اب وہ جو ہوا چاہتے ہیں تو ایک ہمارے پاس اس کے لئے کوئی اور میرے خواہ سے راہ نہیں تھی لیکن اس کے ساتھ جو نیگٹیو ویس کا ایمپیکٹی آئے کہ اسی آن لائن میں بچے جب اس سے ایکسٹر بیٹھتے تھے تو اسی کمپیوٹر میں وہ یوٹیوب اور ادھر سوشل میڈیا گیٹریٹس ایوان میں نے یہاں سیکھا ہے بچے آن لائن کلاسز لگتے ہوئے آگے آن لائن کلاسز چل رہی ہیں اور ساتھ بچوں نے اپنے لائپوں پر گیمز کھل چل رہی ہیں اب اس آن لائن میں ہم نے بھی ابزرف کیا کہ وہ ساتھ ساتھ چیٹ چل رہی ہیں ساتھ ساتھ گیمز چل رہی ہیں گانے چل رہے ہیں سب میوٹک پول ہونے ہیں پیچر تو نہیں دیکھ سکتی آگے کیا ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ گھنٹے جب آپ اس پر بیٹھے تو باقی گھنٹے بچے جیسے سکول میں ہوتا تھا کھیلتا تھا برزش کرتا تھا آتا جاتا تھا دوستوں سے بولتا تھا کلاس پیڑ چینج ہو رہا ہے سوشلائز کرتا تھا ادر ایس پیکٹ سے وہ چھوڑ کے اسی آن لائن کے اوپر رہتے رہتے ہیں اسی کمپیوٹر میں جو ادر سوشل میڈیا جو اس کے پاس جو اویلیبیلٹی ہے ایکسیس ہے وہ باقی ٹولز کی طرف وہ چلا گیا بچہ وہ یوٹیوب دیکھ رہا ہے وہ یہ آپ کے پاس ٹک ٹاک ہے یہ پپ جیز ہیں اور باقی چیزوں کے اندر وہ بچہ چلے اب آپ کا جو بچہ اگر ایکچولی اگر ایک ریسرچ کرائیں تو صبح سے لے کے شام تک جو باقی ٹائم بھی ہے وہ اس سے اٹھنا ہی سکرین ٹائم اس کا اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہاں سے اٹھنا ہی نہیں چاہتا اس کو کوئی دوسرا ریپلیسمنٹ ہی نہیں رہی اس کی سوشلائزیشن کی اچھا بیئی کا مدر آپ مجھے بتائیں آپ کے بچے بھی کیا اسی طرح سے کیوں دیکھیں میں خود اس سوسائیٹی کا اب آپ کو کیونکہ آپ چیئر پرسک بھی ہیں تو آپ جو یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے بیئی کا مدر کس طرح سے ہنڈل کرتے ہیں یہ بہت مشکل ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے پیرنٹس کو اس چیز کی ریالیزیشن کرنی ہوگی کہ آپ کو پتا بھی نہیں ہے یہ ایک سلو پوائز نہیں ہے آپ تو سمجھ رہے ہیں بچہ کلاس میں کلاس ہو رہی ہے صبح نو بجے سے آٹھ بچے لے کے دو بجے تک نوملی کلاسز ہیں آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ دو سے چار تین چار کرتے کرتے کیونکہ وہ اسی کے اوپر بیٹھا ہے پیرنٹس بھی بیغام ہے کیوں پڑھ رہا ہے تو آپ کا بچہ اسی چیزوں کے اندر چلا گیا ہے بہت زیادہ پیرنٹس کو ایک اس میں تھوڑا سا اپنا ویجلنس شو کرنی پڑے گی کیونکہ بچوں کے لئے جب وہ ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے یہ نشہ ہے اس نشہ سے بچے نہیں باہر آ سکتے وہ ان کو اب کھینچیں گے وہ پھر جائیں گے وہ کھینچیں گے پھر جائیں گے تو پیرنٹس کو بہت زیادہ اس ویجلنس کی ضرورت ہے آپ کو پتا ہی نہیں چلا اس کووڈ نائنٹین نے جانے ان جانے میں اپنا جو زہر ہے نا وہ یہ پھیلا دیا کہ آپ کی تمام ینگ جنریشن کو اس ٹکنالوجی کا عدی کر دیا ہے ان کی جو ہیوٹس ہی نا لکھنا تھا پڑھنا تھا گیم سی وہ اس کو ٹرانس فرم کر کے ایک سال میں انہوں نے ان کو ایڈیٹ کر دیا بچے ایک سال میں روڈ کی ہے وہ جو اس ٹکنالوجی کا حضر ہے وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ کر گے جو وہ چاہتے تھے وہ کر گے تو وہ ایک نقصان تو چلا گیا ہماری جنریشن کو ایک سال میں یہ ہوگا ہے کہ بچے کو کہہ دیں سکول جانے ہیں بچے پریشان ہو رہے ہیں اور کیوں جانے ہیں ہم پیرنٹس کی کونسٹنگ کیسے کر سکتے ہیں کیا ہمیں پیرنٹس کی کونسٹنگ کی ضرورت ہے کچھ سیشن ہونے چاہیے ہیں پیرنٹس کے لئے بہت زیادہ ان کو سب سے پہلے تو ہم پیرنٹس ہونے چاہیے لیکن وہی بات ہے ہم لوگ پیرنٹس بھی جو ہے کوویڈ کی وجہ سے بس لینینٹ ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے ہمارا بچہ پڑھ رہے اس کو ہم نے ایک ایک ٹیویٹی دے دی گھر سے باہر نہیں جا رہا لیکن یہاں پر بہت امپورٹنٹ جب تک چیک انڈ بیلنس نہیں ہوگا تب تک ہم اس چیز سے پوائزننگ سے اپنے بچے کو نکال سکتے ہیں لیکن ہم پیرنٹس کو اس اس طرح کی کیسے نکال سکتے ہیں کہ ہمیں تم سے زیادہ پت ہے ہم نے تھوپ میں بال سے فیت نہیں کیا یہ میت کیسے ختم کریں گے ہم پیرنٹس کی ہم جب تک ان کو ریالائز نہیں کروا کہ جب تک ان میں ریالائزیشن نہیں ہوگی کہ آپ کے بچے میں یہ ایشو ہے جیسے سکول ٹیچرز ہیں یہ بہت ان کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو اپنے سٹوڈنٹس ہیں ان کے اگریٹس کو دیکھیں کہ وہ بچہ کہاں پہ ریالائے کر رہے ہیں اور جو بچہ کم ہے وہ ان کے پیرنٹس سے ون ٹو ون میٹنگز کریں یا ان کو جو ہے وہ جیسے پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ہوتی ہے پی ٹی ایم ان میں کہیں کہ آپ کے بچے کی یہ ہیں اور ابھی انشاءاللہ ان فیبری جی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوں گی اور سکولنگ وغیرہ بچوں کی سٹارٹ ہوگی تو ٹیچرز کے لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ بچوں کو دیکھیں ابزیف کریں کہ ایک سال میں وہ کہاں پہ پہنچے ہیں ٹھیک یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے کس طرح سے ہم ان چیزوں سے باہر آ سکتے ہیں ایک سولیڈ حل جو ہوتا ہے بسکلی وہ کیا ہونا چاہتے ہیں اس کا سب سے سولیڈ حل یہ ہی ہے کہ فیزیکل ایکٹیوٹیز کو ہم زیادہ پرموٹ کریں ٹھیک بچوں کو ہم گرانس میں لے کے جائے جیسے ہم نے کیا ہے یا ہم اپنا جو بھی ٹائم تھا دو گھنکے تھے ایک گھنٹا تھا ہم اس کو فیزیکل ایکٹیوٹی میں اپنے آپ کو انوالف کرتے تھے اب ہم نے بچوں کو سمارٹ فون ایکٹیوٹیز میں انوالف کرنا شروع کر دیا اس پہ گیم کے دو ہم ایک گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں اب میرے پاس جس طرح سے بہت سارے پیرنٹس آتے ہیں اور ان کے یہی ایشوز ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہر ٹائم سیل فون کے ساتھ لگا ہوئے ہیں یا وہ پڑھائی نہیں کر رہا یا وہ کھانا نہیں کھا رہا یا اس کے سٹیڈیز میں ایشوز آ رہے ہیں تو میں سب سے پہلا پوچھتے ہوں کہ یہ موبائل فون کتنا یوز کرتا ہے سیل فون یوز کتنا ہے اس کا تو جب وہ بتاتے ہیں تو پھر گفن ایکلی وہ زیادہ ہی ہوتا ہے ایکسٹرم پہ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر اس کا کم ٹائمنگ پہ ایک دم سے آپ بچے کو کبھی اپنا سیل فون نہیں چھڑوا سکتے ہیں مطلب آپ اپنا سیل فون بچوں کو آلاو ہی کیوں کرتے ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے بچے آپ کا سیل فون لے کر کیوں چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے دور میں تو مجھے اچھی طرح سے امیوں کا اتنا روب ہوتا تھا ڈانٹی ہی چھپ کر بڑھ جاتے تھے آپ کا سیل فون کیوں استعمال کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے تو بچوں کو پہلی برتے پہ توفہ ہی آپ سیل فون دیا جاتا ہے تو اب ایوری چائل ہی سیل فون آپ یہ مت کہیں کہ بچوں کو پیررز کا یوز کرتے ہیں اب تو آپ پانچ مین کا چھٹی کا ساتھویں کا آٹھویں کا میں نے فکس کلاس کے بچے بھی دیکھے ہیں جن کے بس آئے فونز ہیں اور کچھ مجھے کجیب بات نظر آئی یہ میری پرسنل آبزویشن میں نے جیسے آن لائن کلاسے شروع ہی تو میں نے جیسے آن لائن کلاسے شروع ہی ہیں تو میں نے کہا کہ وہ اتنا ایکسپینسیو ہے یہ یہ چھوٹا بھی ہے اس کے دیفینیٹلی آنکھوں پہ بھی اثر ہے تو میں حیران ہو کہ پیرز کی دیکھیں یہ ایک فیکٹ ہے پاکستان کے اندر جو پوزیٹیف پیرنٹنگ اس پہ کام ہی نہیں ہوا پوزیٹیف پیرنٹنگ بلکل نہیں ہوا پرانے زمانے میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا پرانے زمانے میں ایک تربیت والا نام بہت یوز ہوتا تھا اب تو یہ کہا جاتا ہے mind your own business اب تو ایک ترانسفارمیشن ہو گئی ہے تو جو پیرنٹنگ کا جو کانسپٹ ہوتا ہے جس کو کہ scientifically آپ کو لنک کرنا چاہیے کہ جو early childhood development ہوتی ہے آپ کسی بھی میڈیکلی بھی آپ ریسرچ کر کے پوچھیں تو شروع کی جو تربیت ہوتی ہے اس میں انسان کی personality جو ہے وہ اسی طرح بن جاتی ہے جیسے اس وقت اس کے شروع کے آٹھ نو سال تک اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں اس کی تربیت میں اسی لیے ویسٹ میں سات سال تک بچہ نہیں سکول بھیجا جاتا اس کو ABC اور ہم لٹرلی تین سال کا بچہ اس کے سکول بھیج جاتے ہیں اس بچے کو تربیت سکھائی جاتی ہے اس کو sense of right and wrong سکھائی جاتا ہے good and bad civic sense سکھائی جاتا ہے اپنی حفاظت سکھائی جاتی ہے دوسروں کے ساتھ کیسے ہم نے پیش آنا ہے وہ سکھائی جاتا ہے socializing سکھائی جاتی ہے جب بچوں کی وہ بنیادی ان کی personality development کے basics وہ complete کر لیتے ہیں پھر ان کو یہ اکیڈیمکس کی طرف لاتے ہیں پاکستان کے اندر اکیڈیمکس ہی کو بچے کی تربیت کا نام دیا گیا تو بچوں کو تو پہلے کچھ ہم سکھاتے ہی نہیں ہیں اکیڈیمکس لے 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 اور اس کے بعد انگریزی سکھ جائے اور وہ بس نمبر لے لے انگریزی سکھ جائے ہم اپنی جو ہماری زبان ہم بھی بچوں کو آپ سے کھانا پسند نہیں کرتے ہم بچوں کے ساتھ انگلیش پولتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچوں بہت زیادہ ایڈیوکیٹڈ لگے گا انگلیش پولنے سے بہت شکریہ وقت ہوتا ہے بریک کا کیونکہ کمرشل بریک بزرگی بیمپر ہوتے ہمارے لئے کمرشل بریک کی طرف چلیں گے ساتھ دیجئے گا سبح خیر پاکستان میں موسیقی ہمارے چکر زیادہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو سبح خیر پاکستان میں ہماری شےaw کرم اور ہمارا پینل سے جائے اسلام علیکم بینا جی بہتی ہے آپ ٹیوی آرٹس پیانے ہیں شیف کہتے ہیں کہ میں بہت بہت بات کرتی ہوں مجھے آپ کو پورا تعریف کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنے درامی کرنا چاہتے ہیں ہمیں مووی میں بھی نظر آگئے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں کچھ سارے ملٹی ٹالنٹڈ لوگ ہیں آپ اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں مہی آپ سنائے الحمدللہ ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں آج کیا بنے گا مہی آج میں صبح جلدی کا ٹائم ہوتا ہے ہر کو اور ہونڈا ہو اس کو بےマیدеля ہزیارہ میں ہوتا ہوتے ہوتے سارے ہوتے ہیں ہر ان کو سنوچانбуش سیکھیں Pickles ہم آپ کو وزن final سے بہتے ہیں میں دا ہے ہر کو جلدی بہت republican میں جلدی اب سندوچ پہ semana ہوتے جانے شکل بہت جіти آئی تکope ٹھیک ہوتا ہے آپ کے ساتھ جلدی کا ٹائم ہے بچے کے لب وہ بنا چی 넣ے بimat ہم اپنے آپ کے کھانے کو بھولے ہوتے ہیں کہ ہم جلدی سے سیٹ پہ پہنچیں اور رستہ بھی رکش والا ہے تو ہم شورٹ ٹائم میں سینڈوچ کو زیادہ پریفر کرتے ہوں صحیح اچھا سینڈوچ بنیں گے اچھا ہمیں انگریڈینٹس بتا دیں سینڈوچ کے ہاں جی بلکل اس میں ماہی میں نے بریڈ لے لی اور ساتھ چکن کو میں نے جو ہے وہ فرائی کر کے اس کو میش کر لیا ٹھیک ہے فرائی کر کے میش کر لیا ہاں جی برائی کریکی ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے ، فرائی چھنٹ بھی کرتے ہی چکین میرے میں صاحب MUELLER میرے میں پاس میرے پاس اور کیچپ اور Reality everything اور بنیک پیچم برےed جنگ پک کرatives ٹھیک ہے کیاятся ٹھیک ہے پک کرے پھر لہذا میں ہمیں گے اس کے ساتھ رہا ہمیں گے آپ جانے کیا ہمیں گے کے لئے آئیے ہمیں گے مجھے راہے ولی شکریہ ڈاثلہ کرتے ہیں ٹکک جیسے ہیں ہم ارداز ہمارا ہے اجاب سے Weggen ہمارا ہے ہمارا ہے جیسے کہ تقایر کو تخیر نہیں ہوگئی تک کچک کو تشکر نہیں ہے آپ سے یہ بخار ہے ایسے تکٹک کے لئے نہیں میں بئت نہیں کرتے ہیں اس کا صحابہ نہیں ہے بہت سارے روگ ہیں جو آن لائن گیم کھرتے ہیں آپ ان میں بھی نہیں ہیں میری پریفرنسز بہت ڈیفرنٹ ہے میں بکس ریڈنگ کرتا ہوں اچھا بہت اچھا بہت اچھو بہت اچھو بہت کرتا ہوں میں زیادہ پرڈکٹیو ٹائم سپنڈ کرنا پسند کرتا ہوں اور کس طرح بکس جو ہے بہت پڑھتے ہیں لائک پولیٹیکل بکس اور بیسی کلی آم ایک سپرینٹ آف سی ایس 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 وار میری جو پریفرنسز بھولیٹیکل ایجنڈ پر بات کرنا یا جو طرح ایس ایس ورمائے پر آیت رانچ پر چل رہ تیمز ڈیفرنٹ آرٹیکلزز بھڑتا ہوں میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہے میری میں میں پیل چینج ہے نا مداب ایک رائٹ ڈیفرنس فرمائے ویڑا چیزوں کو بیلنس رکھتے ہیں اگر آپ کو اپنے لیے بھی پرسنلی کوئی ٹائم شاہی ہوتا ہے so انہوں نے موسکٹین کے ساتھا ہے اگر آپ سے کہتے ہیں کہ کچھ چیز کا مدرہ حلít ہے ہم لوگ سوشیل اسیائی موجود ہیں تو یہ اپنے لوگ کہ ہم اندیکس کی جنراتی ہیں تو فیچیتے ہیں کہ اگر میں یہ اگر آپ کو نہیں کرنے تو آپ کو بکشا جانا ہوں گا تو آپ کسی جنراتیں ہیں تو آپ جانب سکتے ہیں نیتا ہے آپ نے یہ سوچ آپ ہیں میں ٹھائی ٹائم میں بھی قیلتا ہوں لیکن تو اس میں ایک دیار مجانور راست ہوں تو میں کوئی آن لائن قویزیں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ دیکھ لیتا ہوں ایسی چیزیں جو مجھے انٹرسٹنگ بھی لگتی ہیں اور ایک قسم کی پوڈکٹیو بھی ہوتی ہیں میری سکل کو انہانس کرتی ہیں ای پریفر دوس تینکس رادر دن کہ یہ انٹرٹینمنٹ میں ٹائم ویسٹ کریں ٹھیک ٹھیک بلکل صحیح مطلب اب یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے بکس کی طرف ہم کیسے بچوں کو لانسکتے ہیں اور ایک بیایئی سے پڑھے ہیں لیکن تو وہ عبورت کتابیں پڑھنے کا رو جان نہیں رہا بکس کی طرف لانے کا ایک طریق یہ ہے جب میری بیٹی بہت یونگ تھی جیسے ۱۰۴ۃ میں تھی تو ان کے ایکسٹر کرکولر ایکٹیوٹیز میں ایک 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 شاید ہے بیٹی میرے خواہرین لیکی ایک ایک ایکردار بیٹیز میں ایک ایک ایردارار اور بیٹی بنیل ترشمی تھی ایک دن دو تین تین بھی پڑھتی ہیں ملک دے آر ماشاءاللہ پرائیم ریزن بہینڈ جس کو میں آپ کو بتانا چاہی ہوں کہ ان کے سکول میں یہ تھا شروع میں بچیوں میں کامپٹیشن بھی کریٹ کیا گیا ہے لائیبرری بہت اچھی تھی اور پھر ان کو ہر مہینے ان کی پرفارمیس کا حصہ ہوتا تھا کہ انہوں نے دو سے تین کتابیں پڑھنی ہے اور پھر ان کا ہومورک کیا پرفارمیس میں آتا تھا کہ اس بک پہ ان بچوں نے وان پیج ریو کرنے کہ اس میں کیا اچھا تھا کیا اس میں چیزیں تھی تو بچیاں پھر کامپٹیشن کے طور پر مجھے یاد ہے اس وقت میری بیٹی مجھے گاگتی تھی you know i have to read maximum box میں ریٹوں میں نے اپنی فرینڈ سے زیادہ پڑھنی ہے زیادہ ریویوز دینے ہیں تو وہ ایک ایسا جو کلاس 2 3 4 5 6 تک وہ جو سکول نے کنٹیبیوٹ کیا بچوں میں انکلکیٹ کیا بک ریڈنگ تو بڑا زبردست تھا بچوں کا بھی پوزیٹیو رول ہو سکتا ہے ہم اب دکھا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہے جیسے مجھے یاد ہے کہ میں بہت زیادہ میرا جو بڑی بیٹی ہے وہ جگہ 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 اکنالیج کرتی اس کو سب پوچھتے کہ کیسے تم اس چیز میں ہے میری ماما ہر جگہ جب جاتی تھی بکس لاتی تھی تو من کو ایسی بکس بھی دیتی تھی جو برین ٹیزر بھی ہوتے اور ایسی بھی جو انفرمیٹی بھی ہوتی تھی تو جب آپ بچپن سے اپنے بچوں کو اس چیز کا اس چیز کا یوزتو کر دیتے ہیں تو وہ وہ بچوں سے بچوں سے بچوں کی ہے ئی جب بچوں میں اپنے بچوں کو حدیتے ہیں تو ہم جاندی بچوں کے پوچھ ستاکھا ہے کہ ہمید من موسک کو انسان کے بچوں کی سب پروس کر دیتے ہیں Çünkü وہ شمیدت سے ہوتے ہیں لگر میں dynamیز روید ہے ہے وہ نہ صرف ہم چھنایے ہیں ہمیں جس سے دیکھر موسک کو دوبارہ بلائیں تو ہم جو اس کی سبیاں آپ کے اندر موسک کے حالے بچوں اور بینا تو بینا چھتے بچوں وہ کیا ہے موسیق کا مطلب مطلب موسیقی کی طرف مطلب باقی کی طرف مطلب اگر آپ کو مطلب 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 موسیقی کی طرف مطلب نسرت فاتح اللی خان صاحب اولی طرف مطلب کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم کسی بڑے نام لیتے ہیں اور کسی بڑے نام لیتے ہیں وہ انساف نہیں کرتے ہیں وہ ان کے چاہنے والے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں بس ایک چھوٹی چھوشش کریں گے مست نظروں سے اللہ بچائے مست نظروں سے اللہ بچائے ہر بلا سر پہ آ جائے لیکن ہر بلا سر پہ آ جائے لیکن خسن والوں سے اللہ بچائے مست نظروں سے اللہ بچائے ماجمالوں سے اللہ بچائے ان کی معصومیت پر نہ جانا ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا لوٹ لیتے ہیں یہ مسکرا کر ان کی چالوں سے اللہ بچائے مست نظروں سے اللہ بچائے مست نظروں سے اللہ بچائے ماجمالوں سے اللہ بچائے ماجمالوں سے اللہ بچائے جب آپ superاDAS اینogوی زیادر جوشتر ہے ریفریش ہے زیادر و تو اپنے پیشتر ہیں کبھی ایک دنیا اور سنگوشتر ہیں شکر ہے آپ کو درامان پیشتر ہے آپ کو مجھدئے ہیں کہ مجھوم مجھلے ہیں اس کا ازفر Reading ہماری وقت ہوتا ہے ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایسے کے لئے جرنی سے پہلے ہی سٹریس سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہم ایک ٹارمز این کنڈیشن رکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا علمیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ گاڑی میں جا رہے ہیں اور پھر وہ تمام وہی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو پیررز زائرہ ان کی چوائے سور ہوتی ہے پر بچوں کی ہوگا ہوتی ہیں بچوں کی ہوگا اور پھر پیررز اور بچوں میں جھگرا چل رہا ہوتا ہے تو یہ بہت 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 میم کیا پینه کیسے کمرتے ہیں میں پہلے سے جب غر سے نیکلتی میں تھوڑے اپنے پڑھائی کے تفر رجوع کرتی جو ہی ہوں بیٹھتی ہوں ساتھ ہی وہTim رہتی اپنا اپنا موسک لائیں جب تک پورا پر آمان پندر کو اپنا بھ点 ہو جاؤ ہوں میں جب رہا دے دیایا تو آپ کو دہ vagy مجھے لگر نہیں با، شکر د quá وہ مجھے نیتے ہیں مجھے مجھے سینے میںertas 우� tirar میسیم بلکل jeuیں آپ کے لئے حıs戒 شامعے Value مجھے اینٹ morbثی موزک را ت FinC ہماری پیرنٹس پر پسند کرلیں گے ہماری پیرنٹس پر پسند کرلیں گے بچے بہت زیادہ جنریشن جو یہ انگریزی شور شرابے والے گانے ہیں ہم انگریزی گانے نہیں سننا چاہتے ہیں ہم اپنے خوبصورت ملوڈیس کانے سننا چاہتے ہیں جو ہماری اپنی زبان میں ہیں تو یہ بھی ایک بہت بہت بڑا خیال سے ایک ایشو ہے بچے میں پورا کیسے کرتے ہیں یہ آپ کے وقت کے گانے تھے کانے کے وقت آپ کی طور interviewed مิجزی تکمیز ہے این slot Bitcoin یہ بیک ہے جگہ ہم ملوڈیسی تکمیزے نے اور اپنے کے ساتھ مینک zozارا بے اندرز لوگو اور انگریز ٹھانے بڑا قاتل دھ بڑا سنگ شروع ت col chưa Angers میرے این کچھ ممم کی تکمیزی جو ہمارے کلچر کا پارٹ ہے اگزلیں وغیرہا اگر آپ دیکھیں تو شاعر اس طرح سے لکھ رہے ہیں اگزلیں اور کمپوز ہوتا ہے موسک بڑا ایک نام گزرنس میں کچھ نہیں ہے کہ بڑا کام کیا گیا تھا ہمارے پاکستان میں اپنے موسک کے بات کریں تو ہمارے موسک اندرسٹری بہت رہے ہیں ہمارے کلچر اتنا چیزیں ہمیں چیزیں نہیں دیکھتے ہم اندرسٹری بات کرتے ہیں موسک کام کیا گزر سے بات کرنے گیمز جو آپ اندرسٹری بھی چیزیں آن لائن گیمز ہمارے موسک کم موسکتر کو تنکا کرنے گیمز کم اسے وضعی طریق شہر چیزیں کم شہر چیزیں موسکتر موسکتر، کم موسکتر کنے گیتار شکتا کرنے گیتار اسے تریفتر گٹار ٹونر گٹار ٹونر گٹار ٹونر تو اس میں فون میں انسٹال کر لیتے ہیں ہم اس کو ٹون کرنے کے لیے کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ٹون کرنے کے لیے جو پہلے میوزیشن رہے ہیں ان کی جو ہیرین کیپبلیٹی تھی وہ اسی سے جز کر کے ٹون کر لیتے ہیں لیکن آج کل کیونکہ سوفٹویر بے سار چیز آپ کو پلے سٹور پر مل جاتی ہے تو لوگ اس کو انسٹال کرتے ہیں اور اس کی فریکنسی ایک سیٹن فریکنسی ہوتی ہے اس کو میچ کرتے ہیں دن یہ تو بڑی اب بڑا کئی پوزیٹیوز بھی ہے اس میڈیا کا تو ہم اس کو ہر طرف لیکن دیکھیں وہ پوزیٹیو ڈیفنیٹلی ہے لیکن ہم اتنا زیادہ تکنالوجی ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہیں کہ اب ویس میں بہت سارے بچے ہیں جو ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے ہاں تو there are pros and cons کہ ہم نے جو اپنی ان نیٹ ہماری جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دیئیں وہ بہت سارے لوگ بلکل ٹکنالوجی کی طرح ان کے پاس صلاحیتیں تو ہماری ڈیپینڈنسی بھی بہت ہے ہاں یہ فائدہ ضرور ہے کہ اب وہ ایک ڈیپینڈنسی پہ وہ کام ہو سکتا ہے ٹکنالوجی کے دیفنیٹلی بہت زیادہ فائد ہیں لیکن ہم نے بہت سارے ڈیپینڈنسی سیڈروم بھی جو ہے وہ ٹکنالوجی کی ویسے جو کے بہت سارےích ڈیپینڈنسی پہلی دائیں جوات اگر بہت سارے پہنیوں نے بہت سارے پہنیوں کی کام پاس فائدہ کے بہت سارے ہم یہ دیکھام کیا ہے کہ آپ کی طرحیت کا سارے پہتے ہیں تو وہ کام پہتے ہیں اچھا ہمارے دروښ پہ ملک کا محصول کریں اور ہما اس میں دودھتے ہیں تو وہ کیا ہے ہم سارے آپ کو سارے درگیر پہنم ہمارے پیادرس بھی آپ کو سارے پہنم اور ہم موبائل سے آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ اتنے پیسے بناتے ہیں بلکل جتنا ہم اس وقت اس طرح برین کے ہی اور کسی اور طریقے سے دائیورد سیکھنڈی آپ کی بات کروں گا ابھی جیسے اونلین ایڈوکیشن چل رہی ہے ابھی یہ ایڈوکیشن میں خود بھی مانسٹرز کا سٹوڈنٹ ہوں جب ہی آپ کے جو انطلاق بیلٹیس اینکو نہیں مطلب جیسے اونلین ایڈوکیشن کیا جاتا ہے آپ نے سلوشن فائندر کی تنے ہیں جیسے ایڈوکیشن کو رہا ہے کانی جلدی آپ انٹرنیٹ سے سلوشن نکال کے اس کو اپنے پیس کر سکتے ہیں تو اسیسے ایڈوکیشن کیا ہے سیڈوکیشن کیا ہے سہیڈیوکیشن کو انتے ہیں جیسے سینویچ کمپریٹ ہو گئے ہیں سینڈوئی دکھا دیں تاکہ ہم نیکسٹ گانے کی طرف چینے اور ہمارے پاس ٹائم بھی پھر بلکل تھوڑا تھوڑا ہوگا تو یہ ایک فائنل لوگ سینڈوئی کی آئی ہے ٹھیک زیادہ درست اور یہ کچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بچے کچپ لائیور ہے کچپ کے بناوں کو جانے کیوں نیچے نہیں اترتا ہے کچپ اور پیپس سے ہی دوتی ہیں تو بہت امپورٹر ہوتی ہیں کچپ کو چھتے ہیں کچھ بہت امپورٹر ہوتی ہیں ہم کسی دن میں باح کریں کہ ہمارے کو باحشنی کریں کچپ cure دن کے بعد وہ ساتھ کریں نسرے نے بسیار کریے جیسے دینا کچھ ساتھ رائیٹنگ ۔ حسنا ہے بہت امپورٹر ہمارے جنوبٹر دکھائیں نسرے نے بہت امپورٹر نہیں کچھ ایسا ہو یہ رات ڈھلے کوئی ہاتھ میں تھا میں ہاتھ میرا کوئی لے کر مجھ کو ساتھ چلے کوئی بیٹھے میرے پہلوں میں میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دھرے اور دھیرے سے یہ بات کہے یوں کٹتا نہیں تنہا سفر چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلے پچھ کھالے بدلانتوں سینے وچ اگلا کے لنگ گیاں کئی برساتا ڈر گئیو سجڑا نیند راکھو کے جاگ کے کٹیاں راتا آبھی جانا ستا واسطہ پیار دا پیاس نینہ تکار میرے بانیاں تیرے بین نہیں لگتا دل میرا ڈھولنا ہے دل تینوں دے بیٹھی اوڑے تو ایسے لئی کرنائیں بے پروائیاں کیتے وعدے کسمان تینوں یاد کدے نہیں آیاں اے گلا پیاردہ ہوڑا آنسو زرہ پیا سے نینہ تکار میرے بانیاں تیرے بین نہیں لگتا دل میرا ڈھولنا ہے موسیقی جب انہوں نے فدلی خان کیا 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 کمپوزیشن کا مزید ہے نیچی ، نیچی ، ہمی بسیاراً تماماً شکریہ بہت شکریہ آپ کی مجھے، آپ کی مجھے رہے ہیں آپ کی مجھے تو بہت شکریہ بہت شکریہ کے مرلی وقت نے بروری بہت شکریہ بہت شکریہ اووییی جیئے آپ کو بساند آیا ہوں ہم نے حسنی بات کیا کہ نیگیٹیویی سے بچوں کو نکال کر کچھ پوزیٹیویی طرح ہمیں پتہ ہے ہم نے یہ بار ڈسکس کی کہ پیرنٹس کے اور بچوں کے درمیان ایک تکنالوجی کا گیا ہے بہت تیزی سے آیا لیکن پھر بچے آپ کے ہیں چیک انڈ بیلنس رکھیں اپنے بچوں کی زندگیاں بچائیں یہ اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ کسی بھی سوشل میڈیا کیس طرح کے ٹرنڈز کے پیچھے آپ کی بچوں کی زندگیاں چلیں اپنا خیال رکھیں اور یہ سوچنے کی بات ہے سوال کی چھوڑ کے جاریوں کہ سوچیں آپ کی بچے جو ہے وہ کیا کریں اپنا خیال رکھیں گے کل ملاقات ہو کہ اللہ حافظ این فین اممہ نگلہ